سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو برج جوزہ سٹار جیمنی اس دفعہ یہ ہورسکاپ بہت اہم ہے اسی لیے وقت سے پہلے اپلوڈ کرنا ہوں ریزن یہ ہے کہ اس کو جنوری نہیں سمجھا جائے گا ہے تو جنوری کا مگر اس کے اثرات پورے دو ہزار تئیس پر پڑیں گے تو اس لیے کچھ دن پہلے اپلوڈ کرنا ہوں اس کا جو ترتیب سے سمجھانے لگا ہو نمبر ایک آپ نے جو پڑھائی کرنی ہے وہ بہت اہم ہے اس کی میں نے الہدہ سے ایک ویڈیو بنائی ہے تو یہ اس ویڈیو کا تھمنل ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا ایڈ سکرین پر بھی مل جائے گا یہاں آئی بٹن میں بھی مل جائے گا تو آپ نے لازمی یہ ویڈیو دیکھنی ہے یہ یارہ دن کا عمل ہے یاد رکھیے گا یہ آپ نے لازمی دیکھنی ہے اور یہ عمل آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ وطالہ اس کے اثرات آپ کو دوزار تئیس پورے سال میں ملیں گے نمبر ٹو آپ کا جو صدقہ اس دفعہ بتانے لگا ہوں وہ بھی آپ نے مہینہ شروع ہونے سے پہلے دینا ہے تو اس لیے وہ ویڈیو کے اینڈے موجود ہیں لازمی دیکھ لیجئے گا نمبر ٹھیک جو میں ہورس کو بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے جن لوگوں پر جادو ٹونہ ہوتا ہے ان لوگوں کے حالات جو ہیں وہ مختلف ہوں گے یاد رکھی گا تو آپ یہ دیکھنا چاہیں کیا پر جادو ٹونہ ہے یا نہیں تو اس کے لیے میں نے یہ ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے یہ اس کا تھمنل ہے اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن ویڈیو کے لازٹ اینڈ میں اینڈ سکرین میں مل جائے گا اور پھر آپ کو یہاں آئی بٹن میں مل جائے گا دیکھ لیجئے گا اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیا آپ پر جادو ٹونہ ہے یا نہیں اس کو دیکھنے کے بعد اپنا علاج کروائیں تو کوشش کریں دوہزار تائی شروع ہونے سے پہلے ہی کروالیں تو چلے اب ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو کے آگاز میں ہم بات کریں گے بزنسمن حضرات کی تو بزنسمن ایک ریڈی والے سے لے کر ایک فیکٹری آرنر تک جو بندہ چیز لیتا ہے بیشتا ہے تجارت کرتا ہے وہ لوگ بزنسمن کی کیٹیگری میں آتے ہیں تو آپ کے لیے مہینہ جو ہے ایک درمیانہ سا مہینہ ثابت ہوگا مگر یہ ایک طرح سے شروعات ہوگی دوہزار تائیس کی یہ آنے والے وقت میں آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا انشاءاللہ اس مہینے کے اندر نقصان نہیں آپ کو ہوگا برابر سا مہینہ رہے گا اور ہلکا پلگا منافع بھی ہوتا رہے گا مگر آنے والے دنوں کے اندر یہ آپ کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے تو اس کو کم مت سمجھئے گا مگر نقصان میں نہیں رہیں گے انشاءاللہ جو لوگ نوکری پیشہ ہیں ان کے لیے مہینہ اچھا ثابت ہوگا ترقی ملنے کے چانس ہیں آپ کو اس کے بعد اگر آپ کوئی پروجیکٹ وغیرہ کے کام کے پر کام کرتے ہیں تو پرانے پروجیکٹس کی وجہ سے ان کی آپ کی تعریف بھی ہوگی انشاءاللہ اور ان کی وجہ سے آپ کو شاید کچھ اور بینیفٹس بھی ملز ہیں تو اب بات کرتے ہیں جو لوگ بے روزگار ہیں یہاں پہلے ایک بات بتا دوں کہ میں نوکری پیشہ حضرات کے بارے بات کرنے لگا ہوں جو لوگ پرائیوٹ نوکری کی تلاش میں سرکاری نوکری کا تعلق نہیں اس میں سرکاری نوکری کے اندر ہنڈرڈ پرسنٹ ہی کئی دفعہ تو زیادہ تر وہ سفارشی اور پیسے والے جو لوگ ہیں جو رشوت دینے والے ہیں وہ پہلے سے ہی ان کی وجہ سے یہ نوکرییاں بک ہوتی ہیں تو وہ بچارے سٹار کا یہاں پر کیا تعلق ہے ٹھیک ہے تو جو پرائیوٹ نوکری کی تلاش میں ہیں ان کے لئے یہ مہینہ مناسب ہے تلاش کریں انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی ضرور نوکری ملے گی آپ کو جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی یہ مہینہ بہت اچھا ہے مہینے کے پہلے کچھ دن صرف تین سے چار دن آپ نے چھوڑ دینے ہیں اس کے علاوہ آپ شروع کریں انشاءاللہ پورا مہینہ باقی آپ کے لئے بہت مناسب ثابت ہوگا بات کرتے ہیں جو بیرونے ملک سفر کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ پڑھائی کے لئے کرنے ہیں چاہے وہ کاروبار کے لئے کرنے ہیں آپ جو ہے اس مہینے جو مہینے کی شروعات ہے اس کے تقریبا سمجھ لیں کہ سات دن ایک ہفتہ آپ کوشش نہ کیجئے گا اس ایک ہفتے کے بعد آپ کوشش کریں تو انشاءاللہ آپ کے لئے پورا مہینہ ہی ایک اچھا مہینہ ثابت ہوگا آپ کی کوشش جو ہے وہ رائے گا نہیں جائے گی اللہ کی ذات کرم کرے گی اور آپ کے تمام معاملات ٹھیک ہوں گے اور آپ ضرور سفر کر پائیں گے آپ کو انشاءاللہ اس طرح محسوس ہوگا جیسے آپ کا کوئی بازو پکڑ کر آپ کے کام کروا رہا ہے باقی تمام دن آپ کے لئے اتنے مناسب اور بہترین ہیں جن لوگوں کے رشتے نہیں ہو رہے تو سب سے پہلے بچیوں کے بارے بات کر رہا ہوں تو آپ کے لئے یہ مہینہ بہت ہی اچھا ہے اللہ کی ذات کرم کرے گی انشاءاللہ اس مہینے کے اندر آپ کا رشتہ ضرور ہوگا خاندان سے باہر ہونے کے زیادہ چانس ہیں خاندان کے اندر ہونے کے تقریباً دس پندرہ پرسنٹ ہی چانس ہے مگر جو لڑکے ہیں آپ کے لئے اس مہینے کے اندر کچھ معاملات بگڑیں گے یہ ذہن میں رکھیے گا کوشش کرنے کے باوجود بھی ہو سکتا ہے کہ زیادہ اچھا جو ہے ریزلٹ آپ کو نہ ملے تو یہ مہینہ آپ لوگوں کے لئے اتنا اچھا ثابت نہیں ہوگا اگر کسی کے ہوں گے بھی تو زیادہ تر خاندان کے اندر ہونے کے چانس زیادہ ہے جو بچیاں بے اولاد ہیں ان کے لئے بتانے لگا ہوں کہ آپ کے لئے مہینہ جو ہے ایک درمیانہ مہینہ ہوگا اگر تھوڑی سی زیادہ کوشش کریں گی تو انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ پر کرم ضرور کرے گی برا نہیں ہے یہ ذہن میں رکھی گا میں نے اس کو برا نہیں کہا گھریلو معاملات کے اندر ہم بات کرتے ہیں تو گھریلو معاملات آپ کے اس مہینے اخراجات کی وجہ سے جو ہے وہ تھوڑے سے بگڑیں گے اس کے بعد بچوں کے اندر بیماری کے معاملات ہوں گے آپ کو بھی بلگم یعنی موسمی بیماری کے اثرات آپ پر آپ کی فیملی پر کافی زیادہ پڑیں گے اس لئے آپ کو چاہیے کہ آپ نہارمو آپ کے سٹار کے مطابق بتانے لگا ہوں نہارمو شہد اور کلونجی استعمال کریں وہ آپ کے لئے بہت بہترین ثابت ہوگا یہ ذہن میں رکھیں باقی جو باقی معاملات ہیں میاں بی بی کے تو وہ انشاءاللہ مناسب رہیں گے ہلکی پلکی نوک جھوک نہ ہو تو اسے تو میاں بی بی کا رشتہ ہی نہیں مانا جاتا تو وہ تو ہوتی رہے گی باقی زیادہ معاملات آپ کے انشاءاللہ نہیں بگڑیں گے اکراجات کی وجہ سے آپ کو پرابلم ہو سکتی اس مہینے اور بیماری کی وجہ سے وہ بھی موسمی بیمارے کی وجہ سے پرابلم ہو سکتی ہے تعلیم کے معاملات کے اندر بتا دوں کہ تعلیم کے معاملات انشاءاللہ آپ کے ٹھیک رہیں گے برے نہیں ہوں گے جن کے چھٹیاں ہوں گی وہ ذرا لاپروائی دکھا سکتے ہیں اور جن کی اس مہینے کے در کچھ چھٹیاں ہیں کچھ نہیں ہیں تو ان کے لیے یہ معاملات انشاءاللہ بہتر رہیں گے اللہ کی ذات کرم کرے گی اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے کی آپ کا صدقہ ہے انڈا آپ نے پانچ دن انڈے کا صدقہ دینا ہے سیدھے کندے سے لے کر شروع کرنا ہے پیچھے کمر کی طرف لے جائیں اور پھر آپ دوسرے الٹے کندے پر آئیں گے الٹے کندے سے پھر موں کی طرف لا کر تو پھر سیدھے کندے پر لائیں گے تو اس طریقے سے یہ ایک سیدھا چکر ہوتا ہے اس کو سیدھے چکر والا صدقہ کہا جاتا ہے تو آپ نے اس طریقے سے سات چکر دینے ہیں یعنی کہ سات بار اپنے سر سے وارنا ہے وارنے کے بعد آپ نے اس کو چرستے میں یا رستے میں آپ پھینک دینا ہے جہاں سے لوگوں کی گزر ہو ٹھیک ہے اور انڈا رکھنا نہیں ہے پھینکنا ہے تاکہ ٹوٹ جائے یہ چیز ذہن میں رکھے گا تو انشاءاللہ اس سے کسی اور کو کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کا صدقہ جو ہے وہ اتر جائے گا تو یہ آپ نے دینا کب ہے جنوری شروع ہونے سے پہلے جنوری کے شروع ہونے کے بعد نہیں ٹھیک ہے میرے خیال میں یہ چھبیس دسمبر کو تقریباً شروع آپ کریں گے ٹھیک ہے چھبیس ستائیس سٹائیس نتیس تیس نہیں یہ آپ کا جو ہے ستائیس کو شروع ہوگا تو ستائیس اٹھائیس انتیس تیس اور اکتیس والے دن آپ کا جیب جا کر پورا ہوگا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات بہت زیادہ کرم کرے گی اس صدقے سے آپ کے تمام معاملات جو ہیں وہ بہتر شنو ہو جائیں گے اور جو پرانے معاملات ہیں وہ پچھلے ہی یعنی دوزار بائیس میں انشاءاللہ رہ جائیں گے تو آپ نے یہ لازمی کر لینا ہے ٹھیک ہے تو باقی اللہ کی ذات کرم کرے گی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ